بسم اللہ الرحمن الرحیم نائٹروجن میٹابولیزم کے سلسلے کے ہمارے دوسرے لیکچر جس میں ہم ڈسکس کریں گے نائٹروجن فکسیشن فکسیشن سے ہماری مراد یہ ہے کہ نائٹروجن جو ہے جو کہ ایٹموسفیر میں پریزنٹ ہے راؤنڈ آباوٹ سیونٹی نائن پرسنٹ اور یہ اپنی مولیکلر فارم میں ہے جس وجہ سے یہ انیرٹ ہے پلانٹ اسے اس صورت میں ایبزورب نہیں کر سکتے تو پہلے سٹیپ میں یہ جو نائٹروجن ہے یا کمبائن کرتی ہے ایڈر ایلیمنٹس تاکہ اس کے نائٹرائٹس نائٹریٹس اور امونیم کمپاؤنٹس جہاں وہ بن سکیں تاکہ پہلے جہاں وہ اسے اپسوارب کر سکیں تو یہ جو فکسیشن کا پروسس ہے یہ ہے سادہ سا کنوریون آف مولیکلر نائٹروجن انٹو نائٹرائٹس اور نائٹرائٹس تو مایکرو آرگنیزمز نائٹروجن فکسیشن کرتے ہیں ہیومنز کرتے ہیں آرٹیفیشلی اور لائٹننگ جو ہے یا تھنڈر سٹروم میں بھی نائٹروجن جو ہے وہ فکس ہوتی ہے ان دا فارم آف نائٹرائٹس اور نائٹرائٹس اور نائٹروجن جو ہے وہ چونکہ لاس ہوتی رہتی ہے پلانٹ اسے اپسوارب کر لیتے ہیں اپنی باڈی کا پارٹ بنا لیتے ہیں سوائل سے یا وہ لیچ ڈاؤن ہو جاتی ہے اور انیچلی تہوں میں چلی جاتی ہے جہاں پر پودے جو ہیں وہ پھر اپسوارب نہیں کر پاتے اسے یا کچھ نائٹروجن جو ہے وہ ڈینائٹریفائنگ بیکٹیریا جو ہیں اس نائٹریٹس اور نائٹرائٹس کو ریڈیوز کر کے کنورٹ کر دیتے ہیں مولیکلر نائٹروجن میں تو اس لاس کو پھر اوورکم کرتا ہے یہ نائٹروجن فکسیشن کا پروسس تو نائٹروجن فکسیشن اگر ہم نیچرلی دیکھیں تو دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہے مایکرو آرگنیزم کے تھروں مایکرو آرگنیزم کے تھروں نائٹروجن فکسیشن جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہے نون سمبائیوٹک نائٹروجن فکسیشن اور دوسری ہے سمبائیوٹک نائٹروجن فکسیشن جیسا کہ نیم انڈیکیٹ کر رہے ہیں نون سمبائیوٹک یہ زیادہ تر سیپروفیٹک بیکٹیریا کرتے ہیں جیسے ایزوٹو بیکٹر ہیں اور کلوسٹریڈیو ہیں فری لیونگ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ سوائل میں پریزنٹ ہوتے ہیں اور ریسٹرکٹیڈ ہیں یہ رائزو سفیر میں کہ اسی ایریا میں پریزنٹ ہوں گے جدہ روٹس پریزنٹ ہیں لیکن روٹس کے اندر یہ پریزنٹ نہیں ہوتے تو رائزو سفیر ہم اس ایریا کو کہتے ہیں جہاں تک روٹس جو ہیں وہ کسی پلانٹ کی پریزنٹ ہوتی ہیں اور نون سیمبیوٹک نائٹروجن فکسیشن کی ایک اور اگزمپل وہ ہیں بلو گرین آلزی جنہیں سایانو بیکٹیریا کہتے ہیں یہ بھی نائٹروجن فکس کرتے ہیں جیسا کہ اینابینہ ہے اپنے ہیٹروزیسٹ کے تھروں ان کا میکنیزم ہم علیدہ سے ڈسکس کریں گے اینابینہ میں نائٹروجن فکسیشن جو ہے ہیٹروزیسٹ کے تھروں کیسے ہوتی ہے تو یہاں ہم اب دیکھتے ہیں سیمبیوٹک نائٹروجن فکسیشن یہ کرتے ہیں لیگیومینس پلانٹ کی روٹس میں پریزنٹ رائزو بیم بیکٹیریا جو کہ وہاں پر سپیشل نوڈیولز میں بنا کے رہتے ہیں ان کو کہتے ہیں روٹ نوڈیولز تو لیگیومینس پلانٹ پھلی دار پودے جیسے مطر ہیں چنیں ہیں مونگ پھلی ہے ایڈ سیمبیوٹک ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ پلانٹس جو ہیں انہیں نائٹروجن ملتا رہتا ہے اور بیکٹیریا جو ہیں وہ ریٹر میں کاربو آئیڈریٹس یا فوڈ میٹیریل لیتے رہتے ہیں تو سیمبیوٹک نائٹروجن فکسیشن جو وہ بیکٹیریا کرتے ہیں جو روٹس کے اندر موجود ہیں ان کی اگزیمپل ہے رائزو بیم ایزو رائزو بیم میزو رائزو بیم بریڈی رائزو بیم اور سائنو رائزو بیم تو یہ مختلف طرح کی بیکٹیریا سپیشیز ہیں جو کہ نائٹروجن فکسیشن کرتے ہیں لیگیمنس پلانٹس کی روٹس میں